بھٹوں اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموگ کا خطرہ منڈلانے لگا فیضائی علوکی اور زہریلی گیسوں کا مجموعہ سموگ نے سست روی سے پنجھے گارنا شروع کر دیئے میکمہ محولیات نے دو سے چھوالیس فیکٹریز، کارخانے اور سنتی یونٹ سیل کر دیئے ایک سو پچھترینٹوں کے بھٹوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے سانس اور دمے کے مریض چہرے ڈھام کر نکلیں مہارین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی روہ ماہ کے آخر تک سموگ تیزی سے بڑھنے کے امکانات سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے نئے بافیس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل خاجہ حارس کی ملاقات شریف فیملی سے مطلق کیسز پر مشاورت، شہباز شریف کے مزید ریمانڈ لینے کی مخالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن خواتین کو نشستے الارٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے الارٹ نشستیں مصطرت کر دی خواتین اسمبلی کو بالکل آخری نشستیں الارٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا اتجاجن الارٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب، صوبہ بنانے کی امید، وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صوبہ بنانے کا خواب تحریک انصاف کے دور میں پورا ہوگا تبدیلی کے سمرات سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام مستقید ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جدوجہت میں جنوبی پنجاب بہت عام ہے وزیراعلا سے وفاقی وزیر مخدم خسر و مختیار اور صوبائی وزیر خزانہ حاشم جواب بخ کی ملاقات چیف سیکٹری یوسف نسیم کھوکر بھی ملے سپیکر پنجاب اسمبلی چہونی پرویز الہی اور چہونی شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے صوبائی وزیر جہانزیب کھچی مشیر امیر محمد خان پیر رفاقت گیلانی ہنیف خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہباز شریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ لیے شہباز شریف کی بنائی ہوئی موبائل میڈیکل یونٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عوامی تحریک کے سرورات آہر القادلی کا افتتاحی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجود حکومت صحت کے بجٹ کو خریب پر لگائے امران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیئے تھیلے کھل جاتے تو دھاندلی باہر آ جاتی چودہ اکتوبر کو عوام نے تھیلے کھول دیئے لیگی ایمینے خیلی ساد رفیق کا بیدیا روٹ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شامت آتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کے کام ٹھیک نہیں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی ہفتہ وار بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں عبدالعلم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپنسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں ملدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا وینین کامسلز میں وارٹر فیلٹرشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی ایم این اے شیخ روحیل ازغر کا این ایک سوٹھائیس کا دورہ وائس چیئرمن میاں رزوان کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلا دیئے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راس نہیں آ رہا شہباز شریف قوم اسمبلی میں اجلاس میں اپنا رو نہ روتے رہے سابق حکومت نے صحت کے نام پر جالی کاٹ دیئے سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید بولے وزیراعظم عمران خان نے ملکہ معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے اٹھو روپے کے قرضے اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این ایک سو اکتیس میں تریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی واش علاقوں میں ٹرن آؤٹ سترہ پیصد نکلا حلقے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تریک انصاف کے رہنما ہمائیوں اختر کا خطاب ملک گیر صفائی مہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف محول سے محروم گلچن راوی غالب کالونی ایف بلوک میں سی بلوک میں سی بریج کا ناقص نظام لاہور نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام ادھورا چھوڑ کر فرار اہل علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلاپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیس پر دیئے گے بائیس پیٹرل پامپ سربا مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا بیروزگار ہونے والے ملازمین سراپا احتجاج ایل ڈیئے نے بغیر نوٹس پیٹرل پامپ سیل کیے ملازمین کے گھروں میں فاقوں تک نعبت آ چکی ہے ملازمین کی پریس کانفرنس اقبال ٹاؤن ورکرز ویلفر بورٹ کے فلیکز میں لگات لوتا فیلٹریشن پلانٹ ڈیر سال سے بند اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیوں کے خلاف احتجاج کیا لاہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کا میعار برقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کوتا ہی پرداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی فروح کوئی ام بٹ کا تمام آپریشن افسران کے ساتھ انگامی چلاس تمام آپریشن سلاپ کو زیادہ تر وقت فیلڈ میں گزار کر شہنوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایت شہری پھر سے ہو جائیں تیار موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی یکم نومبر سے عدالتی حکمات پر عمل درامت مال روٹ سے ہوگا آگاہی مہم کا آغاز شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی شہر میں ہم نومان برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈیویجن پولیس کا سرچ آپریشن آپریشن میں سینئر افسران اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرچ آپریشن اہم تعلیمیداروں کے گرد و نواہ میں کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شناختی قوائد کی جانچ پر تال کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد ریٹائیڈ ہو جائیں گے نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ وابدہ اور رائل ایگلز کے میچ کے بعد جھگڑا کھلاڑیوں اور ریفری میں تلخ جملوں کا تبادلہ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث تماشائی گراؤنڈ میں داخل ریفری کی درگت بنا ڈالی قومی ہاکی ٹیم کے کوچ اور منجر میں تنازہ شدت اختیار کر گیا منجر حسن سردار نے محمد سکلین کو کوچنگ کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا محمد سکلین آج صدر پی ایچ ایپ سے ملاقات کریں گے اور موسمی تبدیلی کے ساتھ پہناوے بھی تبدیل خواتین نے نئے ملبوسات کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ڈیزائنرز بھی فریشن کی دور میں پیچھے نہ رہے موسیقی